اشتركوا في القناة اما بعد فقط قال حق سبحانہ وتعالی فی کتاب اہل مجید وفرقان الحمید وهم استقال صادقین وقال حق بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر فَإِنَّ الذِّكْرِ تَنْفِهُ الْمُؤْمِنِينَ بُلَدْتَن سَلَمَاتِ محبانِ نبی وَهِلِ بَيْتِ نبی حبدارانِ رسول وَهِلِ بَيْتِ رسول دعائے کے آلِ محمد کا عظیم خالق ہماری سزیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اطاف رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی حاد ذکر شبیر میں مانگنے کے لئے اس عزت والے ذکر سے کوئی بھی خالی حاضر پسنا جائے اللہ بانگان کے حاضرین کے ذاترین کے رزق معرفت میں اور رزق ولایت میں اضافت فرمائے بہت بڑی دعا ملکی آمین کہیے گا میرا اللہ اس وقت تک اسی علیون ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک قبر حسین کی زیارت نصیب ہوں ان تمام دعاوں کو قبولیت تک پہنچائیں سہارہ درود کا لیں اور بھلا نواز اللہ امہ سولیعالہ محمد اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے سکتے ہیں وقت کے دامن میں بلکل بھی مست نہیں پڑھنے والے عزت والے ذاکرین کی ایک بڑی تداد ہے اور مجلس کو اپنے وقت پر اقتطام پذیر بھی ہونا بس ویسے ہی حاضر لگواؤں گا جیسے یوسف کے خریداروں میں ضعیفہ نے نام نکھوایا تھا جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت جس سچائی کے جزیرے پہ آکے سکون محسوس کرتی ہے اسے مجلس سے حسین کہتا ہے جب بول سکتے ہو میرے ساتھ تھوڑا بولنا آپ کی سوچوں سے جلدی میں نے میمبر چھوڑ دینا ہے اس نفسہ نفسی کے دور میں اس افرہ تفریق کے عالم میں سسکتی تڑکتی اور بلکتی ہوئی انسانیت جس فرش میں بیٹھ کے اپنے سانسوں کو پرسکون محسوس کرتی ہے اس شفاق خانے کو مجلس سے حسین کہتا ہے آج کی اس مشکل ترین دور میں دو چیزیں انسان بڑی مشکل سے دیتا ہے ایک وقت اور ایک پیسہ وقت وہاں دیتا ہے جہاں سے کوئی فائدہ ملتا ہو پیسہ وہاں دیتا ہے جہاں سے کوئی فائدہ ملتا ہو مدد ہو گئی ہم سے زمانہ یہ سوال کر رہا ہے کہ تم یہ دونوں چیزیں حسین کو دیتے ہو بدلے میں حسین تمہیں کیا دیتا ہے مجلس صبح شروع ہوتی ہے شام کو ختم ہوتی ہے شام کو شروع ہوتی ہے اگلی صبح تک چلی جاتی ہے پیسہ پانی کی طرح بہایا جاتا ہے اور مجلس کے اختتام پر پانی پریشان نہیں ہوتا وہ اگلی مجلس کا انتظار کرنا چروع کر دیتا ہے جو سننے کے لئے آتا ہے وہ پریشان نہیں ہوتا اسے گبرہت نہیں ہوتی اس پر موسم کا اثر نہیں ہوتا وہ دھمکیوں سے نہیں درتا وہ دھمکیوں سے نہیں درتا جتنا جلدی آپ جاگیں گے اتنی جلدی میں ممبر چھوڑ دوں گا نہ اسے دھمکیوں کا خوف ہوتا ہے نہ اسے دھمکیوں کا خوف ہوتا ہے زمانہ ہم سے پوچھتا ہے آخر تم یہ دونوں چیزیں حسین کو دیتی ہو مجلس میں بیٹھ جاتی ہو مجلس سے وہی ہے ذکر وہی ہے ایک دفعہ سنن پر جاتی ہو اگلے دن کسی اور جگہ مجلس ہوتی ہے مجلس میں پھر وہاں چلا جاتا ہے زاکر بھی وہی ہوتا ہے مجلس میں بھی وہی ہوتا ہے ذکر بھی وہی ہوتا ہے آخر تمہیں ذکر سے دلچسپی کیا ہے تمہیں اس مللی سے ملتا کیا ہے جو بندے کہتے ہیں مجلس سے حسین سے تمہیں کیا ملتا ہے آؤ میں تمہیں مجلس سے حسین کا سب سے چھوٹا فائدہ بتاؤں مجلس سے حسین کا سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہے کہ ابلیس نماز میں آسکتا ہے ذکر شبیر میں نہیں آسکتا جب بول سکتے ہیں وہ مندہ میرے ساتھ جیئے آپ سرکار ابلیس نواز آئے آسف عزت والی شخصیات ممبر پہ تشریف فرمائے مجاہد ملت حقیقی مجاہد ملت جنابے سرکار علامہ عزر حیدری صاحب تشریف فرمائے انشاءاللہ سولہ فروری چار سو ستاون انشاءاللہ حاضری ہوگی دو ربیو الول اپنے بھائی عمران قادمی صاحب کے پاس حاضری ہوگی سید کے ساتھ وعدہ ہوا اگلے سارے انشاءاللہ چودہ کس پھر اسی مقام پہ آپ کے سامنے حاضری ہوگی ہم مر سکتے ہیں حسین کو نہیں چھوڑ سکتے زمانہ پریشان ہے کہ آخر انہیں حسین سے کیا ملتا ہے بس میں صرف اپنی قوم کا عقیدہ بیان کروں گا تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی وہ عقیدت وہ محبت میں اپنی زبان پہ لے کے آؤں گا مجمع ہاتھ اٹھا کے تائید کر دے گا میں نے جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے جہاں جہاں دیکھئے ہو سنی جا رہی ہے انہیں پتہ جل جائے گا شیعہ قوم کا عقیدہ کیا ہے مجھے عزت حسین کی قسم ہے نہ دھماکوں کا ڈر ہے نہ دھمکیوں کا ڈر ہے نہ فتوہوں کا ڈر ہے فتوہ اندر سے آئے یا باہر سے آئے معلومی اندر سے بھوکے یا باہر سے بھوکے حضردار یہ شبیر کو کوئی خطرہ نہیں ہے ایک ہزار ستر خطیب نماز جمعہ کے خطبوں میں علی کو بھوک بھوکے اپنی ماں کے ناپاک دور کی خیالت کی گمہیاں دیتے رہے وہ خطیب مر گئے علی آلیو زندہ ہے تو بادسہ کبروں کے جہنہ میں چلے گئے سکر ابو تعالیب کے بیٹے کا آلیو زندہ ہے زمانہ ہم سے پوچھتے تمہیں دھماکوں سے خوف کیوں نہیں آتا تمہیں دھمکیوں سے ڈر کیوں نہیں رکھتا آخر تم چاہتے کہ آؤ مجھے عزت حسین کی غزم ہے جاؤ اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھو ہماری تاریخ اٹھا کے دیکھو تمہاری تاریخ ظلم سے بھری ہے ہماری تاریخ لہو سے بھری ہے جاؤ وہ بڑے بڑے جعبر ظالم بادشاہوں کا انجام اٹھا کے دیکھو جو حسین مٹھانے کے لئے آئے تھے ان کی قبروں کے نشان مٹھ گئے ہاتھ ان کی قبروں کے نشان بھی کسی کو نہیں بتا جاؤ پوری دنیا کا نقشہ اٹھاؤ مجھے بتاؤ یزید کی قبر کہاں ہے مجھے بتاؤ وہ شبر کہاں گیا مجھے بتاؤ وہ عموی حکمران کہاں گئے وہ عباسی بادشاہ کہاں گئے وہ حجات کہاں گیا لیکن جس کی قبر پہ حال چلائے تھے اس کی قبر پہ کل میں صحیح ہو رہا تھا اس کی کمر پہ آن میں صحیحہ ہو رہا ہے تمہارے دھماکوں سے علی ختم نہیں ہونا تمہاری دھمکیوں سے حسین ختم نہیں ہونا نری قوم زندہ تھی زندہ ہے اور زندہ رہے گی اس کی سب سے بڑی تلیل یہ ہے تمہارے امام تھے ہمارا امام ہے ہاتھ اٹھا کے بولو اے دری وہ قوم مرتی ہیں جن کا رہ پر مر جاتا ہے آ چودہ اگزہ ہے ہم اس ملک میں کرائے دار نہیں ہم مالک ہیں جس نے بنایا وہ بھی ہمارا تم نے بڑے بڑے ظلم کر کے دیکھ لیے تم نے حسین کے مقابلے پہ آگے اپنا انجام دیکھنے لیا حسین کے مقابلے پہ حسین نے تمہاری دھجیاں کیسے اڑائیں کیسے بے عزت ہو کے تم آئے نا اہل جب بھی کرتا ہے حسین ہی کرتا ہے جوان بولے میرے ساتھ جس کا عقیدہ ملتا ہے وہ میرے ساتھ کو بندہ بولے تم ووٹوں کے سہارے سے آئے تھے تم اقتدار کے عوانوں میں پہنچے تھے تمہیں تب ہم پاکستان کے ہر ممبر میں سمجھاتے رہے حسین کو نہ بھاؤکنا تم نے عدداریوں کو محدود کرنے کی گوشش کی حسین نے تمہیں انہی عوانوں سے تمہیں انہی عددار کے عوانوں سے حسین نے تمہیں بے عزت کر کے رکانہ کم از کم دنیا کو بتا تو چل گیا جب پانچ مل کے فیصلہ کرے بندہ نہ آئے لوگ جب پانچ مل کے فیصلہ کیا بس آخری بیقان دوں گا اور اسی بیقان کے سامنے ممبر چھو دوں گا فیصلہ ہوا پاکستان کی سب سے بڑی عزادہ دنیا نے پاکستان کی سب سے بڑی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا دیا فیصلہ صرف یہی تھا کیس ایک تھا کہ ظالم حاکم بادشاہ سے صرف اتنا بھوچنا تھا کہ کٹہرے میں آ اپنے بھورے خاندان کے ساتھ ہمیں بتا یہ جائداد کہاں سے آئی یہ پیسہ کہاں سے آیا یہ جائداد تیری تھی نہیں تو مالک کیسے بن گیا یہ پیسہ دلہ تھا نہیں تو مالک کیسے بن گیا وہ کوئی ثبوت نہ دے سکا انہوں نے تقشتے اتار کے پھینک دیا یاد رکھنا جب باروہ آئے گا قبر سے نکال کے پوچھے گا بتاؤ فیصلہ میری دادی کا حق تھا تم نے چھینہ کے سب نالہ ہے ہائیداری چھینہ کے پوچھے گا چھینہ کے پوچھے گا